میں بالکل خاموشی ذرا سائٹ پہ ہوں گے بھائی یہ واقعیتاً پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم دن ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تاریخ کے طالب علم کے حوالے سے کہ گنتی کے شاید تین مقدمات ہیں پاکستان کی تاریخ میں جہاں ہماری عدالتوں نے وقت کے جابر کے خلاف فیصلہ دیا ہے فیصلے بعد میں تو آتی ہیں جب جابر منظر سے ہٹکیا ہوتا ہے لیکن یہ وہ فیصلہ ہے جس نے جابر کے عزائم کو اس کی موجودگی میں پاش پاش نہیں گیا جو جابر جو ظلم ہم پہ برپا کیا گیا ہے پچھلے دو سالوں سے آج میں سمجھتا ہوں وہ ظلم ٹوٹ چکا ہے آج اس کے خلاف ہماری مدافعت رنگ لائی ہے اب ایک نئے دور کا آغاز ہوگا مجھے پورا یقین ہے کہ ہم قانونی جنگیں بھی اپنی جیتیں گے لیکن یہ قانونی جنگ ہماری سیاسی جنگ کو مزید تقلیت دے گی ہم عدالتوں میں بھی ہوں گے ہم سڑکوں پر بھی ہوں گے اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا اب بہت ہو گیا جو آٹھ فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا عوام شہر ووٹ پر عوام کی رائے پر اس ڈاکے کو ہم نے بے نکاب کیا ہے ہم کرتے رہیں گے ہم اپنے عوام کا حق لے کر چھوڑیں گے آج ایک پہلا بڑا خدم ہے دیکھیں آٹھ فروری کی وہ تاریخ رات آٹھ اور نو فروری کی اس کا میں خود ماتوب بھی ہوں چشمدید گوا بھی ہوں اور اس میں جو رول الیکشن کمیشن کا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا آج عدالت نے بھی بیان کر دیا کہ الیکشن کمیشن نے ایک نہیں یکے بعد دیگرے غلط فیصلے کیے جمہوریت کے خلاف فیصلے کیے پاکستان کی عوام کے خلاف فیصلے کیے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے کیے آج الیکشن کمیشن کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہے میں بالکل تعیید کرتا ہوں ان کے الیکشن کمیشن کے ممبران کو فر فور استفاہ دینا چاہیے اور منظر سے ہٹ جانا چاہیے ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ اتنے بڑے ادارے میں بیٹھ کر وہ جمہوریت پر یلغار کریں تو ہمیں اب مستعد رہنا ہے ہمیں ثابت قدم رہنا ہے سکندر سلطان سکندر سلطان سکندر سلطان سکندر سلطان تیرا یار میرا یا تیرا یار میرا یا تیرا یار میرا یا دیکھیں یہ جو ایک افسوسناک قسم کی پریس کانفرنس حکومت کی طرف سے کی گئی کہ یہ تو پیٹشنر نہیں تھی پی ٹی آئے پی ٹی آئے کی یہ پریئر نہیں تھی یہ بالکل لغ بچگانہ باتی ہے سپریم کورٹ کے پاس مکمر اختیار ہے کہ جب واقعات اور قانون اس کے سامنے ہو تو واقعات اور قانون کے مطابق جو فیصلہ انصاف کے قریب ترین بنتا ہے وہ فیصلہ کرے اور آج سپریم کورٹ نے یہی کیا سپریم کورٹ نے اس حقیقت کو پہچانا جو پی ٹی آئے ہے پی ٹی آئے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئے پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ نے آج اس بات کو تسلیم کیا سپریم کورٹ نے مانا کہ پی ٹی آئے کے وجود کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا تیرا جنوری کا فیصلہ اس فیصلے کا اطلاق یہ سب کچھ آج سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے تو ہمیں اب آگے بڑھنا ہے ہمیں مدافعت کرنی ہے جو ٹرائبیونل ایک بونڈے قسم کے بنائے جا رہی ہیں الیکشن فراڈ کو چھپانے کے لیے ریٹائر ججوں کو کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے اتائیونات کرے گا اس کے خلاف اب ہمیں بھرپور جدہ جہد کرنی ہے عدالتی سطح پہ بھی اور سیاسی سطح پہ بھی پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی یہ کھلا جھوٹ ہے الیکشن ایکٹ دوزار سترہ تمام جماعتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج الیکشن ٹرائبیونل کے طور پہ کام کریں گے اور الیکشن میں ہونے والے فراڈ کا جو معاملہ ہے ان کے پاس چاہے گا انہوں نے پہلے ایک آرڈننس کے ذریعے اور پھر اپنی جھوٹی اکثریت کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایکٹ کے ذریعے یہ کہہ دیا کہ اٹھا کر الیکشن کمیشن چاہے تو مقدمات ریٹائیٹ ججوں کے حوالے کر دے جو اس کے منپسند ہو یہ بلکل ایک ایسا جھوٹ ہے جس کو ہم قبول نہیں کریں گے اس کے خلاف پٹیشن میں نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے دس دن میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا ہمیں پوری امید ہے کہ وہ فیصلہ بھی قانون کے مطابق ہوگا اور ان منپسند ریٹائیٹ ججوں کو بلکل عدالت قبول نہیں کریں گے یہ ایک بہت بڑی انشاءاللہ ہمارے لیے مزید فتح ہوگی ہمیں اس کی توقع ہے اور ہم ہر سطح پہ لڑیں گے ہم اس فراڈ کو اس لیے سامنے لائیں گے اور اس کا تدارک کریں گے کیونکہ یہ عوام کا ووٹ ہے جو عوام کی امانت ہے مجھے آج بچے بچیاں مزاروں میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ووٹ کا کیا ہوا وہ روتے ہیں یہ ہم پہ ذمہ داری ہے اپنی قوم کی کہ ہم اس رات کے فراڈ کو ختم کریں اور جو اصل حقیقت ہے اس کو سامنے لائیں اور پارلیمان کو اس کا اصلی تشخص بخشیں تو ہم ثابت قدم رہیں گے ہماری سیاسی لیڈرشپ ہماری قانونی ٹیم ہم مل کر کام کریں گے سیاسی سطح پہ قانونی سطح پہ اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ملک کا فلاک کی جانب بڑے گا کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جس کی عوام جس کے یوت اس ملک کے نظام سے متنفر ہوں کوئی جھوٹ کے نظام کو نہیں مانتا آج جو تالے آزما جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو فلا جگہ سے کچھ پیسے لے کر کوئی ریسٹرکچرنگ کر کے فلا کی راہ پر ڈالیں گے ایسا نہیں ہوگا جب تک آپ پاکستان کے عوام کو ان کی آواز واپس نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا اور ہم پاکستان کے عوام کی آواز بل کر لڑتے رہیں گے